ویلکم ڈیس ویڈیو میں ہوں پیرو جی اور پاور پوائٹ کی اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں پاور پوائٹ کے پروڈیکٹس یعنی کہ جس طرح اس ویڈیو ہم پڑھیں گے کہ سب سے پہلے آپ نے اگر ایڈ کریشن ٹائپ کوئی پروڈیکٹ کی تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم پیج کی سیٹنگ کرتے ہیں جیسے کہ ہم ڈیزائن پر جاتے ہیں اور ڈیزائن میں آنے کے بعد آپ آئیں گے سلائٹ سائز میں کسٹم سلائٹ سائز بھی آتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد جیسے کہ ہم یہاں پہ جو ہے وائد سکرین کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں سکسٹین پوائنٹ نائن سلیکٹ کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آجے گا اب یہاں پہ کلک کر کے ان کو جیسے ہم یہاں پہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا اس کو select کیا ہم delete کر دیتے ہیں select کرنے کے بعد اور اس کو جو ہے ہم یہاں پہ designs apply کرتے ہیں کوئی بھی جیسے کہ اس کے بہت سارے designs ہیں یہاں پہ آپ کوئی بھی ایک design select کرتے ہیں select کرنے کے بعد مزید اگر chain بھی کرنا چاہے تو آپ یہاں پہ جا کے chain بھی کرسکتے ہیں اور اسی کے اندر جو ہے ہم کچھ images لیتے ہیں جن کو یعنی کہ ہم نے as a add کی طور پر show کرنا ہے تو ہم picture پہ آتے ہیں this device پہ آتے ہیں اور this device میں آنے کے بعد ہم آتے ہیں data میں اور data میں آنے کے بعد جیسے ہم یہاں پہ check کرتے ہیں wallpaper تو ہمارے پاس basically wallpapers آ رہے ہیں تو یہاں سے ہم کوئی بھی wallpaper select کرتے ہیں جیسے کہ یہ wallpaper ہیں اگر آپ ایک ساتھ select کرنا چاہے control کا button دباتے ہیں آپ wallpapers کو select کرتے جائیں جیسے کہ ہمارے پاس یہ کچھ wallpapers ہم نے select کر لیے control کا button دبا کے click کرتے جائیں گے تو ایک ساتھ select ہوتے جائیں گے اور آپ انہیں insert کر رہتے ہیں اور insert کرنے کے بعد جیسے یہاں پہ آتے ہیں ہم جو ہے یہاں کچھ size کم کر دیتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس جو centimeter ہے یعنی کہ جو اس کے units ہیں وہ centimeter میں ہیں تو ہم basically یہاں پہ 8 cm کر دیتے ہیں یہ آ رہے یا مزید اسے اور بھی کم کرنا چاہے ہیں تو ہم جیسے یہاں four کر دیتے ہیں یہ آ جاتے ہیں یا اسے three کرنا چاہے ہیں یعنی کہ آپ نے اس حساب سے adjust کرنا ہے جس حساب سے آپ وہ ویڈیو create کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ ان ads کو بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ یہ ہم نے کر لیا اور اس کے ساتھ جیسے یہاں پہ یہ تھی ویڈیو picture اس picture کو ہم نے یہاں پہ جوڑ دیا ساتھ میں اس کو جوڑ دیا اور اگر آپ نے یہاں پہ click کر کے اس کو ایسے بڑھانا چاہے ہیں تو آپ انہیں بڑھا بھی سکتے ہیں اب اس طرح type کرنے کے بعد آپ نے ایک ساتھ ان کو select کرنا ہے تو آپ کی بورٹ سے shift کا button دبائیں اور باقی سب پہ click کرتے جائیں click کرنے کے بعد جیسے ہم اس کو تھوڑا سا right alignment کر لیتے ہیں arrow سے اور یہ center میں آ جائے گا اور اسی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آ کر اسے group بنا دینا ہے اور group بنانے کے بعد اب اسی کے پر ہم animation لگاتے ہیں تو آپ جو ہے animation پہ آتے ہیں اور animation میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آنا ہے fly in اب یہ جو fly in ہو رہا ہے یہ bottom سے top کی طرف ہو رہا ہے تو ہم effect پہ آگے اسے from جیسے left کر دیتے ہیں اب اسی کی اگر آپ copy بنانا چاہیں تو آپ control کا button press کرتے ہیں اور یہاں سے bottom میں لے کے آتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہم نے یہ control کے ساتھ اس کی copy بنا لی اور اس کے بعد اگر ہم اسے یہاں پہ play کرتے ہیں یعنی کہ جیسے ہی ہے اگر ہم f i press کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہ کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں اب basically ہمارے پاس جو ہے یہ bottom والی جو pictures ہیں یہ بھی left to right میں play ہو رہی ہیں تو ہم نے اسے right to left میں show کرنا ہے تو آپ اس کو select کرتے ہیں انہی shape تمام pictures کو select کرنے کے بعد effect option بھی آتے ہیں اور ساتھ میں from top to right یہاں پہ آپ نے click بلکس ہر right from right پہ click کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ right سے left کے طرف آئے گا اور یہ apply کرنے کے بعد آپ آئیں گے animation pen پہ تو basically animation pen کا یہ box آجاتا ہے آپ یہاں پہ double click کرتے ہیں تو یہ box آجے گا یہ آپ جو ہے آپ اس کے اوپر right click کریں اور effect یہاں پہ آئیں گے effect options میں تب یہ ہمارے پاس box آئے گا اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ آتے ہیں timing میں اور with previous کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ہم very fast کے بجائے اسی کر لیتے ہیں آپ slow بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ slow میں جو ہے very slow میں کیا ہوگا کہ یہاں پہ time بھی آ رہا ہے جیسے کہ اگر یہ 20 seconds کا آپ لگا جاتے ہیں اور اسے جیسے ہم کر لیتے ہیں until end of slide ok کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہ کچھ slide اس طرح سے play ہو رہی ہے اسی طرح اگر آپ اسے select کرتے ہیں اور select کرنے کے بعد double click کرتے ہیں پھر آپ timing پہ آتے ہیں اور one click کی بجائے آپ اسے کریں گے with previous اور ہم کر لیتے ہیں very slow extremely slow اور اس کے ساتھ جو ہے until end of slide اور ok اور اسی کے ساتھ اگر ہم f5 press کریں گے تو یہ جو ہے ہمارے پاس کچھ اس طرح سے play ہوتی رہیں گی اور اسی کے ساتھ مزید اگر آپ اس کے پر کچھ اور effect apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جیسے کہ یہاں پہ transitions پہ آنا ہے اور transitions پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے سب سے پہلے جو ہے text آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے text box اور text box پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس بھی box آ چکا ہے یا آپ جو ہے box ایسے یہاں پہ drag بھی کر سکتے ہیں اور یہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھا جیسا کہ learning on is the best plate form for learning اور اس کے ساتھ ہی ہم اسے یہاں پہ select کر کے drag کر دیتے ہیں اور drag کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو build کر دیں size ہوگرا تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں جیسے کہ یہ اور اس کو ہم تھوڑا سا مزید یہاں سے بڑھا دیتے ہیں اور اب یہ کرنے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم animation پہ آتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے اسی کے اوپر ہم bounce کا effect لگا دیتے ہیں جیسا کہ یہ ہم نے کر لیا ساتھ میں چاہے ہم text پہ آتے ہیں اور text پہ آنے کے بعد ہم double click کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے اگر آپ bilater کرنا چاہے ہیں بیسکلی اگر ہم by word کرتے ہیں تو word میں یہ ہوگا کہ یہ کچھ اس طرح سے آئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ bilater آجے تو دوبارہ آپ جیسے کہ with previous تھا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم اسے کر لیتے ہیں extremely slow یعنی کہ 20 جو تھے ہمارے پاس 20 seconds میں اور اس کے بعد جو ہے until end of slide اور ok کر دیتے ہیں تو اب آپ اگر یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ کچھ اس طرح سے آنے کی show ہوگے جیسے کہ اگر ہم f5 press کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ کچھ اس طرح سے آ رہے ہیں اب اس کے ساتھ جو ہے text ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے آنے کی ہے play ہوگا کسی کے اندر تو اس ویڈیو میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر آپ کو add type کوئی presentation تیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے اس طرح سے تیار کرنی ہے تو ملتے ہیں next ویڈیو میں thanks for watching کہ ای گل یا ہ